اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک تھا صبح لکہ کرتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ میں یہاں پہ کھری تھی اپنی بیٹی کو بھائی کرنے کے لیے وہ سکول جا رہی تھی سب سے پہلے جو ہمارا کام ہوتا ہے اس کو سکول بین ہے کیونکہ اس کی بس جلدی آتی ہے نا خیر اس کے پاپا جو ہیں وہ تو لیڑ جاتے ہیں جب تو پھر اسے چھوڑ دیتے بس تک نہیں تو پھر مجھے جانا پڑتا ہے خیر آج کل تو وہ تھوڑا لیڑ جا رہے ہیں اس وجہ سے وہ ہی لے کے جاتے ہیں سو یہ والی بیٹی تو آٹھ بجے جاتے ہیں تو اسے میں ہی چھوڑنے آتی ہے ابھی دروازہ لاک تھا ٹیچر شاید نہیں تھی سو ہم ویٹ کر رہے تھے دروازے پہ سو بیٹی تو بیٹی کو سکول میں چھوڑ کے یہاں پہ ابھی اس طرف میں جب بھی دو دن سے ایسے اڑا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی یہاں اس جگہ پہ آٹھ جاتی تھی کہ مجھے ادھر جانا ہے دوسری طرف سو مجھے تو کوئی کام نہیں یاد آتا تھا پھر اس لیے میں ہے تو کہتی تھا میں کیا کروں اس طرف جا کے خیر آج مجھے دو چھوٹ چھوٹے کام تھے سو میں اس لیے وہاں آگئی مارکٹ میں آئی بیٹی اسکول کے لیے نا کچھ پین ختم ہوئے ہوئے تھے وہ لینے کے لیے سو ایسے میں نے ان کے لیے ایک فیورٹ چاکلٹ لے لی ساتھ میں پین لیے اور تو کچھ لینا نہیں تھا تو میں نے کہا چلے خیر یہی سے جب کچھ نہیں نہ لینا ہوتا تو پھر تو میں چاکلٹس لے لیتی بچوں کے لیے خیر یہاں سے میں نے اس کے لیے نا پین لیے یہ پین بہت تین ایرو کا یہ چار ایرو کا ایک آتا ہے اور تقریباً ایک ویک بھی نہیں گزرتا تو یوز بھی یہی کرنے ہوتے ہیں سو پھر میں یہاں پہ آگئی میڈیکل سٹور میں مجھے بیٹی کی نا چوچو لینی تھی سو اس کے ایک ہی دو چوچو رہ گئی تھی تو میں نے کہا لے جو کسی دن وہ بھی گم ہو گئی تو پھر کیا کریں گے خیر یہاں میں آئی چوچو لینی سپیشل اتنی دور تھا یہ فرمچی یہاں اچھی ملتی ہے پر مجھے جو میں لینی چاہ رہی تھی وہ ہینی تھی اور دو جو تھی زیادہ تر چھوٹے بیبیز کی تھی سو میں جس مارکٹ میں پہن لیے تھے وہاں بھی تھی پر وہ مجھے پسان نہیں ہے مارکٹ کی اچھی لگتی ہے تو پھر میں یہاں شپیشل لیکن وہ مجھے نہیں ملی اس کے پاس بلکل پارک تھا تو بیٹی یہاں آگئی میں اسے لے کے یہاں آگئی اور وہ جو لے لی رہی تھی میں بیٹھ کے کیک کھا رہی تھی سو یہ نئی چیزیں بنی تھی پارک میں تو میں دیکھنے آگئی یہ کیا ہے لائبریری چھوٹی سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو میں نے اس کو کھول کے میں نے کہا چک کرتی ہوں شاید اوپن ہو جائے لیکن اوپن نہیں ہوئی تھی شاید انہوں نے لاکی کی ہوئی ہے خیر نئی چیز بنی تھی پارک میں تو میں نے کہا چلے دیکھ جاتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم سے ہم آئی نہیں نہ پارک میں سو یہ سامنے ہمارا کمونہ ہے یہ والا کسی کو اگر ہمارے گاؤں میں آنا ہونا کمونے میں خیر یہ ہے کمونہ سو ابھی میں یہاں پہ دوسرے ہی ہمارے گاؤں میں کور میڈیکل سٹور تھا وہاں آگئی سو یہاں سے بھی نا سب چھوٹی چوچو تھی چھوٹی بیبیس کی کوئی مجھے چوچو نہیں ملی سو یہاں پہ پھر میں فائنلی اپنے گھر کے پاس جو تھا نا فرمچیاں وہاں آگئی سو یہاں پہ ایک مجھے مل گئی تھی چوچو خیر میں گھر آئی واپس تو بیٹی کا سائیکل باہر پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اسے گراج کے اندر کر دوں کیونکہ پہلے بھی ٹی وی مارا ایک اور ایک سائیکل گھوم ہو چکا ہے کوئی اٹھا کے لے کے جا چکا ہے تو ہیسبر نے پھر بیٹی کا سائیکل یہی چھوٹ دیا ہوا تھا سو پھر میں نے کہا چلے میں ہی رکھ دیتا ہوں یہ لیا بھی ہم نے نہیں ہے جو ہمارا سائیکل گھوم ہوا تھا نا وہ تو چلے ہم نے سیکنر لیا ہوا تھا تو چلے خیر ہم اتنا اس کا دھک نہیں ہوا تھا خیر یہ ہم نے لیا بھی نہیں ہے تو مجھے اس کی نا گافی فکر تھی رات سے ادھر پڑھا ہوا ہے رات سے نہیں دو دن سے ادھر ہی پڑھا ہوا تھا سو میں نے اس کو گراج کے اندر کیا اب یہ والی ایک چوچو مجھے ملنی تھی فائنلی میں نے کہا اب یہی لے جاتی ہوں پھر نا آن لین مگوال ہوں گی زمل تو اتنی خوش تھی نا اپنی چوچو لے کے کہ وہ دونوں ایک یہ والی تھی اس کی پہلے والی اور یہ بس دونوں کی لے رہی تھی اتنی اس سے پساند ہے نا چوچو کے بینا تو یہ بہت ہمیں تنگ کر دے سو یہاں پہ میں نے اپنے لیے آج بنایا جی بریک فاسٹ اور ایسی رکھا ہوا تھا کہ جیسے نا کسی مہمان کے آگے رکھتے ہیں تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو نا کچھ خاص اور شپیشل فیل کر رہا ہوں سو خیر یہاں پہ زمل بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ناشتے کے لیے کھایا تو اس نے کچھ نہیں ہے اور بس یہ پروٹین لے کے بیٹھی ہوئی تھی اس کو لگ رہا تھا شاید یہ پنجیری ہے اس نے کھائی ہے سردیوں میں پنجیری تو اسے بڑی پساندے تھی جب اس نے یہ مجھ سے لیا تو میں سمجھ گئی یہ پنجیری ہی اس کو سمجھ رہی ہے خیر میں نے کہاں بھٹھ جائیں بھس ہو گئے آپ نے اپنے آپ کو بہت خاص فیل کروا لیا اب اٹھیں اور گھر کے کام کریں کچھن بڑا پڑا ہے سو خیر میں رات کو برطن تو دھوکے سوتی ہوں پھر بھی صبح اٹھے ایسے ہی کچھن ملتا ہے میں تو یہاں پہ نا سوچ رہی تھی کہ میری ایک فرنڈ رہتی ہے نزدیک میں تو میں اس کو بلا لیتی ہوں وہ آج میرے گھر کے نا کام کر کے جاتی ہے کیونکہ میں تو اپنے آپ کو آج نا کچھ شپیشل فیل کروا رہی تھی خیر اپنے آپ سے بھی پیار کرنا چاہیے اپنے آپ کی امیت کا احساس خود بھی ہونا چاہیے بندے کو یہ نہیں کہ بس دوسرا ہی آپ کی کیر کرے بندے کو خود بھی اپنا حیاء رکھنا چاہیے تو آج میں نے کہا چلیں ہم اپنے آپ کو شپیشل فیل کرواتے ہیں خیر اب ہیزمن تو کافی ٹائم سے نا ان کی کام کی روٹین بدلی ہوئی تھی تو وہ زیادہ تار کبھی گھر رہتے تھے کبھی لیٹ جاتے تھے کبھی جلدی آ جاتے تھے خیر اب ان کا کام پھر ویسے ہی ہو گیا تو اب میں اس طرح کی نا حرکتیں کرتی رہا کروں گی کیونکہ جب وہ نہیں ہوتے نا تو میں اکیلی ہوتی نا تو میں پھر کچھ نگوش کرتی رہتی ہوں اپنے لیے خیر یہاں پہ میں نے آئلنگ کی مجھے میں نے کہا چلے کتے دن ہو گیا آئلنگ کیا یہاں پہ میں نے یہاں پہ نا ایک میں بنانے لگی تھی فیس پیک تو میرے سے نا میں نے کیمرہ اوپر سٹ کیا تھا تو وہ صحیح نہیں ہو اور وہ گھر گیا اور یہ پھر میں نے نا دوبارہ سے اس میں نکال لی تو میں نے کہا ویسی بتا دوں گی کہ یہ میں نے ملتانی مٹی ڈال لیا ہے سو یہ والی ساتھ میں میں نے آلوے رجل ڈال لیا ہے اور ساتھ میں کچھا دودھ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے نا اچھے سے تو اس کا ایک پیک بنا ہوں گی سو آج مجھے جانا تھا بھائی کے گھر شام کو ہم نے تو میں نے کہا تھوڑا سنا خیر ویسی میرا ارادہ تھا لگانے کا سو یہاں پہ میں نے ابھی کچھ کپڑے سوک چکے تھے جو عید والے تھے جو بچوں نے پہنے تھے سارے میں نے ہاتھ سے دوئے تھے وہ والے سوک چکے تھے تو میں نے انہیں اتارا یہاں سے دوسرے والے کپڑے لے کے مشین سے میں نے کہا ان کو بھی ڈال دیتی اور زمل نے کیا کیا جتنے میں اندر راک کے آئی تھی سوکے ہوئے کپڑے وہ سارے اٹھا کے بھائی لے کے ٹوکج میں ڈال دی سو میں اسے پوچھی تھی یہ کیا کیا یہ میں اندر آئی تھی اور وہ سارے اٹھا کے واپس اس نے ٹوکری میں ڈال دی اور میں اسے کہہ رہی تھی جاؤ واپس را کے آؤ اندر تو اس نے نہیں رکھنے گئی اور نیچے کچھ ابھی گیلے بھی کپڑے تھے خیر یہ مجھے سالسان آج پتہ نہیں کیوں تنگ بھی کافی کر رہی تھی سو یہاں پہ اس کو میں نے کٹ کر لیا اب میں اس پہ میں نے بچوں کے لیے تو اس میں میں نے صرف نمک اور ساتھ میں بیسن لگایا ہے بعد میں اسے فرائے کر لوں گی اپنے لیے میں تھوڑی سی اس میں ذرا مسالی وغیرہ لگا لوں گی سو یہ اپنے لیے میں نے بنائی تھی جب یہ مسالہ تھا چکن کا تو چکن روست کا اور میں نے وہی لگا دیا مجھے لگا فشک ہے خیر میں نے اب لگا دیا تھا تو خیر کیا کر سکتے سو یہاں پہ میں بھی کر رہی تھی کپڑے پریس اپنے اور اپنے ایس بینڈ کے جو شام کو ہم نے پہن کے جانا ہے میں نے کہا یہ چھوٹے موٹے کام میں جو سارے کر لوں کیونکہ بعد میں بچوں نے آنا ہے تو ان کو آج شاور وغیرہ ابھی کروانا ہے تو اور بھی کام ہے کیونکہ رات کو نکلنے ہم نے تو اسے میں نے کہا آدھے کام پہلے کر لیتی ہو یہ دیکھیں کپڑے پریس کر کے میں نے ہنگر کر دیئے تھے سو یہاں پہ بھی میں کرنے لگی تھی پیکنگ بچوں کے رکھے ہیں زیادہ دن کے ہاں میں بتایا تو ہے نہیں میں کہا جا رہی ہوں میں جا رہی تھی اپنے بھائی کے گھر سو تو زیادہ دو یا تین دن کے لیے ہم نے جانا ہے تو اس لیے میں نے کہا ایک دو دو تین تین سوٹی بس بچوں کے رکھے ہیں میں پہلے تو زیادہ جایا کرتے تھی بھائی کے گھر اب کافی ٹائم سے میں نہیں گئی ہوئی کیونکہ بچے بڑے ہو گئے وہ سکول جاتے ہیں تو کم ہی جایا آ جاتا ہے سو یہ اب بچوں کے نیچے رکھے اوپر اپنا اور اپنے ہزبین کہیں کہ سوٹ رکھا ہے یہاں میں سوچ رہی تھی کوئی پانی وغیرہ رکھ لیں گے ابھی ہمارا کوئی نہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا لوکل جائیں گے یا گاڑی پہ تو اس لیے میں زیادہ بیگ نہیں کرنا چاہ رہی تھی سو بیٹی سکول سے آ چکی تھی اور یہاں پہ میں بھی بنا رہی تھی فیش جس کو میں نے بیسن لگا کے رکھا ہوا فیش ہو چکی تھی ریڈی اور یہ میں نے اپنے لئے تھوڑی سے بنائی تھی میں نے بھی جب میں اکیلے ناشتہ کرنا ہو سوری لنچ کرنا تو میں زیادہ نہیں کچھ کھاتی ایسے ہی اکیلی ہونا تو سلاح تو گیرا ہی اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایسے کر لیتے اور گرمی ہے نا تو میرا یہی چلے گا سو میں زیادہ نہیں جب ایس بینڈ ہوں تو پراپر پھر ایک کھانا بنتا ہے لیکن میں اکیلے ہوں تو پھر میں اپنے لئے بس ایسے ہی ایک پلیٹ بناتی ہوں فیش تو بہت مزے کی بنی تھی میں سالہ کچھ اور لگا تھا لیکن بنی بہت مزے کی تھی بچوں کی بھی بہت اچھی بنی تھی یہاں زمل کا تھوڑا مور خراب تھا اور میں اسے کہہ رہی تھی کھا لو اور وہ بس اب بھی اپنے نہ کھانے کو دیکھی جا رہی تھی خیر یہاں پہ ساتھ میں میں تھوڑا سا فروٹ بھی کٹا آج ہمارا سپیشل ڈے ہے اپنے آپ کا ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہا ساتھ میں تھوڑا سا کچھ فروٹ کٹ لیتے ہیں سو بیٹی کو یہاں پہ سکول لینے آگئی اسلام علیکم میں ہی رہاں آج ہم مارے جانے میں کستیو پہنو میں سوئین کھاتو جب میں میں گاراج ہوں میں کھنا کھنا پیزا پرکوکھا پہر میں جب پہتوگی میں ماندی لگایو دس ماندی لگایو پہر ہم پاک جانے پہر ہم جب گاراج میں چپ کھنا پہر میں گایشتو پہر بے براو شکاتو مے زیجاتو بے مدناشتا کاتو مے سبتا کاتو بے ساری کو شکاتو مے مدنے حب کانے مے کانا کانے ساری کان کانے ایک بیسنے چونے سلطان کانے پر مندے لکانے پر تس پانانے پر شوجانان پر مے گراج مے دودا پیدا پر مے شوجو اللہ حافظ یہ ویڈیو میں نے بیٹی نے بنای ہوئی تھی اور مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ اندر بیٹ کے ویڈیو یہ بنا رہی ہے اور مجھ سے وہ لاغنگ لگتا ہے سیکھ رہی ہے سیکھ چکی ہے اور اتنی پیاری اس نے ہم نے سارے دن کی جو کرتی ہے یا جو بھی تھا وہ بول رہی تھی اردو میں نا اور اٹالین ذرا نہیں بولی سارا جیسی بھی بولی اور اردو بولیا تو اتنی مزے کہ اس نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی نا سو یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گی جہازت اللہ حافظ